یہ ایک کیفیٹیریا بنایا ہوا ہے ایک طرف آ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کس جگہ موجود ہیں اسلام علیکم دوستو ہم پہنچ چکے ہیں نتھیا گلی نتھیا گلی جو ہے وہ خیبر بختونخواہ کے حدود میں آتی ہے یہ کچھ زیادہ خوبصورت ہے مرح کی نسبت ہم نے کسی سے نہیں پوچھا صرف جو ہے وہ لوکیشن کی مدد سے آئے ہیں اور دوسرا انور بھائی جو ہے وہ یہاں پر پہلے بھی آ چکے ہیں تو کافی حد تک ان کو بھی پتا تھا یہاں کس جگہ کا کیونکہ یہ جو روڈز ہیں نا یہ روڈ ایک تو بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وجہ سے روڈ جو ہیں وہ سلپ کر رہے ہیں بہت زیادہ اور دوسرا یہ چڑھائی والا اور اترائی والا سفر ہے ہر وقت جب ہوشیار رہنا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ مین پارک ہے یہاں پہ نتھیا گلی کا وہ سامنے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا آئی لاو نتھیا گلی یہ لپٹن کمپنی نے برینڈنگ کی ہے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا یہ کیفیٹیریا بنائے ہوئے ایک طرف اور ساتھ میں جو ہے وہ کافی وغیرہ کا سسٹم کیا ہوئے اور اسی طرح کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ بہت بارش والا ہوا ہے شیب دیکھیں اوپر بھاگتا جا رہا ہے تصویر بنوانے کے لیے ابھی موسم جو ہے وہ بہت بارش والا ہوا ہے اس وجہ سے بھی یہ پارک جو ہے وہ بلکل سنزان ہو گیا ہے لوگ جو ہے وہ لپٹن کی چھاؤں تلے ٹھہر رہے ہیں تو دوستو آپ کو بورڈ میں جو رہا رہا ہوگا نتھیا گلی کا یہ مین پوائنٹ ہے نتھیا گلی اور مری سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن ہمیں پہنچتے ہوئے یہاں دو گھنٹے کے قریب لگ گئی ہیں کیونکہ توٹلی یہ ہے یہ پہاڑی علاقے کا سفر ہے اور ساتھ میں بارش بھی ہو رہی ہے تو ہمیں بہت زیادہ موتاد رہنا پڑتا ہے کندرہ بیس کی سپیڈ سے یہاں بھی آنا پڑتا ہے اور پارک کا آپ دفت کے حال دیکھ رہے ہوں گے تقریباً چھتیس گھنڈے سے بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے پارک بلکل سنسان ہو چکا ہے اور اس پارک کے اندر جو ہے وہ لپٹن کی کی طرف سے ایک اکھلی برینڈنگ کی گئی ہے یہاں پر جتنے بھی آپ سٹالز دیکھ رہی ہیں جتنے بھی آپ دولے وغیرہ دیکھ رہی ہیں اور اردگید کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ سارا جو ہے وہ بالائی علاقہ ہے اور پارک جو ہے وہ نیچے بنایا گیا ہے یہ بھی ایک الگ ہی طرح کی لوکیشن پیش کر رہے ہیں تو اکثر لوگوں کی آپ نے تصویریں دیکھیں ہوں گی وہ یہاں آ کر تصویر بنانا بہت پسند کرتے ہیں کہ یہاں آ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کس جگہ موجود ہیں کیونکہ دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے ان علاقوں کے مختلف علاقوں پر اس طرح کے لوگوں جس طرح کی ورڈنگ بنائی گئی ہے کہ آئی لف فلاں آئی لف فلاں اس طرح بھارہ کوکو بھی اس طرح سے ہے راستے میں کوئی پوائنٹ آیا تھا میرے مائنڈ میں نہیں آرہا وہاں بھی اس طرح تھا تو خیر چلتے ہیں آگے مزید علاقوں کو جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں تو جناب اب جا رہے ہیں ہم واپس اوپر کی طرف اور گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں واپس اپنے ہوتیل مری کی طرف کیونکہ ہمیں جو ہے وہ واپسی کیلئے بھی تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے چاہیے ہوں گے تو ہماری کوشش ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے ہم پہنچ جائیں تاکہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہمارا یہ باڑی علاقے کا جتنا سفر ہے سارا ہم مکمل ہو جائے کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ کافی مشکل پیش آتی ہے میں جناب اب باہر آ چکا ہوں نیشنل پارک نتھیا گلی سے اور سامنے جو ہے پارک کے بہت بڑے اور بہت گہری کھائی ہے یہ اس کی یہاں سے بار ٹوٹی ہوئی ہے گریل تو یہ صحیح کروانے چاہیے کیونکہ آج تو موسم کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر اس روڈ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بچے وغیرہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس روڈ کو اس طرح پوری مکمل بار لگا کے کور کرنا چاہیے کیونکہ بہت گہری کھائیاں ہیں نیچے خدا نہ خاصتہ کوئی گاڑی کوئی بھی چیز ڈی ٹریک ہو کے اس طرف کو نہ چلی جائے یہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا اللہ معاف کر اتنی خوفناک کھائیاں ہیں یہاں پر کیونکہ بہت زیادہ بلندی پہ رہا ہے نتھیا گلی اور دوستو اس وقت تقریباً دو یا تین ٹیمپریچر ہے ایک تو بارش ہو رہی ہے دوسرا خور تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس وقت میرے جیسے کمزور کیا طاقتور بندوں کا بھی برا حال ہے سردی کی وجہ سے اور یہ جناب اوپر سے پورا ویو نتھیا گلی نیشنل پارک کا ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹپک ٹپک کر رہی ہے پانی اس میں سے گر رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے جب دی سے سبسکرائب کر لیجئے خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ